السلام علیکم دوستو علی اکبر ایک مرد پر آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جتنی ویڈیوز بھی پہلے پڑھئے ان کو دیکھیں ان کو لائک کریں ان کو شیئر کریں ان پر بھی کمنٹ کریں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایمکیو ایم نے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ اعلان کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب ایمکیو ایم کے اعلان کے بعد جو اتح باہدی جماعتوں کی اکثریت تھی وہ بھی چلے گئے یہ اپوزیشن کے ساتھ اعلان کرنے کے بعد چار جو ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے باپ جو ہے اس کے بندے چلے گئے ایک تارک وشیر چیما صاحب چلے گئے پانچ ہو گئے اور سات یہ بندے چلے گئے سات اور پانچ بارہ بندے چلے گئے اب بارہ بندوں کے جانے کے بعد خان صاحب کے پاس تو ویسی اکثریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے چاہیے خان صاحب کو یہ اصولی طور پر ہے کہ خان صاحب رضائن دے د خان صاحب اصطیفہ دے دے اور پھر عوام کے پاس جائے انہیں بتائیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نہ کہ ابھی بھی مطلب وہ ڈیلٹی پولٹکس جو ہے اس کے اندر تو وہ گھسی گئے ہیں پروید علاقی کو انہیں اوفر کری دی لیکن بچنا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو نراز عراقین ہیں وہ جو جانگیر خان ترین گروپ کے ہیں یا دیگر ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو کوئی معافی نہیں ہے خان صاحب کو ہم کسی صورت قابل قبول نہیں ہے حالانکہ ان کی پہل یہ تھی کہ مائنس بزدار پر باتیں ہوں گی لیکن اب وہ مائنس بزدار جو ہے وہ بھی ہو چکے لیکن اس کے باوجود بھی آگے کوئی بات چلتی نظر نہیں آ رہی مدے کی بات یہ ہے کہ حکومتی جو منحری پراکین ہیں وہ بھی ادھر چلے گئی اتحادی جماعتیں بھی چلے گئیں اب جو پچھلے کچھ دنوں سے ستائیس طریق سے جو خان صاحب نے لیٹر شو کیا ہوا ہے لیٹر کا بڑا معاملہ چل رہا ہے کچھ لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلتے نظر آ رہے ہیں کچھ صافی بھی بتا رہے ہیں کچھ پیراگراف جو ہے وہ صافی حضرات جو ہے ان کے دکھا رہے ہیں اب کل سے کچھ ایک ایسا بھی پیراوس میں آ رہا تھا کہ عدم اعتماد سے پہلے دو اہم وزراء جو ہیں جو کہ اپوزیشن کے مین کھلا رہی ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ امین اللہ جو ایمکیو ایم کے وزیر ہیں اور جو اپنا فیروغ نصیب ہیں وہ بھی ایمکیو ایم کے وزیر تھے وہ دونوں حکومت کو چھو� لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا اگر خط ہے یہ باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے یہ باتیں ہو سکتی ہیں اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن اگر یہ واقعی کوئی بیرونی خات ہے کوئی سازش ہے کوئی تریٹ ہے سوورینٹی پر حملہ ہے خودمختاری پر حملہ ہے تو خان صاحب کو چاہیے خط کو سامنے لے کے آئیں خط سب کو دکھائیں خط دکھانے کے بعد پھر پبلک سے یہ تقاضی کریں عوام کو بتائیں کہ دیکھیں جی میں تو خودمختاری کے لیے کھڑا ہوا تھا میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری خودمختاری کے اوپر کوئی کسی قسم کا حملہ نہ ہو خودمختاری یہ جو ہے وہ اس کو چیلنج نہ ہو تو اس وجہ سے میں ڈٹکے کھڑا تھا لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے مجھے جو ہے اس طرح ڈٹکے کھڑا نہیں ہونے کیا تو پھر تو ہے مزہ لیکن یہ زبانی کلامی کیونکہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آرہی تو کسی کو یقین آرہا ہے کس کو نہیں بھی آرہا دوسری طرف بات جو ہے وہ ایمکلیم کے اگر کریں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ جو اس نے اتحاد کیا ہے اب اس میں ایک بڑی مزہ کی چیز ہے اس میں مزہ کی چیز یہ ہے کہ وہ جو اتحاد کیا ہے تو وہ آبویسی بات ہے گورنٹشپ اور وزارت کی اوفر تو حکومت کی طرف سے بھی کی جاری تھی تو انہوں نے وہ قبول نہیں کی تو وہ اپوزیشن کے پاس گئے ہیں تو یقینی طور پر دو چیزوں کے اوپر گئے ہیں ایک تو یہ کہ انہیں کراچی کے اندر اختیارات دیا جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا جو آئندہ الیکشن ہوں گے وہاں پہ ان کو سیٹ ای ایجسمنٹ ملے گی لیکن یہ باتیں جو ہوئی ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اور نون لیک کے درمیان ایک مزہ کے جمہوریت ہوا دونوں اس سے بھاگ گئی اب کس طرح ان پر یقین کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سیٹ ایجسمنٹ کئی مرتبہ ہم نے سنے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے سیٹ ایجسمنٹ ہوتی ہے جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جس سے آپ کے سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ اپنا کینیڈیٹ ایٹر نہیں بھی کھڑا کرتی اپنی ٹکٹ پہ تو کئی مرتبہ ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو ازاد کھڑا کر دیتی ہے وہ کہہ دیکھیں یہ تو ازاد کھڑا ہوگیا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم نکال رہی ہے وہ تو یہ ساری کہنے کی باتیں ایمکیم کا یہ جو فیصلہ ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت عقل مند ہے اس کا جتنا بھی وارٹ بینک ہے ابھی تک وہ سارا سندھ گورنمنٹس ہے سندھ میں وہاں ان کی حکومت بھی ہے وفاق میں جتنی سیٹیں ان کے پاس ایکسریت ان کی سندھ میں سے پنجاب میں تو ابھی اگر آپ پنجاب میں سمجھے کی بات کرنا ہے تو سات سیٹیں ان کے پاس پنجاب کے تین سو بہتر کے ارکان میں سے ان کے پاس ٹوٹل سات سیٹیں ہیں تو ان کے پاس سیٹیں تو اورریڈی ہیں ہی نہیں تو سوال جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے ایجسٹمنٹ ہو گئی ہے اس طرح کی آپ کے معاملاتیں آگئیں تو آپ کو پھر بھی سوچنا چاہیے پیپلز پارٹی بڑی آسانی سے کسی بھی طریقے سے سندھ کو اپنے ہاتھ سے ایمکیوم کو نہیں دے دیں گی ٹری میں رکھ کے ایمکیوم کو نہیں دیں گی تو یہ آج کے فی سنوں کے بعد اکثریت تو خان صاحب کو چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزائن دے دیں اور ریزائن دینے کے بعد ان پہ چھوڑ دیں پھر ان کے جو آپس کے پھڑے ہونے وہ عوام دیکھے گی اور پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ عوام کی مفاد میں نکلے تھے یا اپنے مفاد میں نکلے تھے یہ تھی آج کی ویڈیو اور جاتے جاتے یہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ